اقرأ و ربکل اکرب اللذی علم بالقلب علم الانسان مالا دار العلم ندوت العلماء میں دس روزار چودہ عربی کتاب ملے کا آغاز ساتر مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے ہاتھوں کتاب ملے کا افتیدہ سوال کرنے کی اوصل و ضوابط اور موقع و محل کا لحاظ رکھا جائے قاضی جماعت المسلمین جماعت المسلمین برسل کا تارمید اسلام اور شریعت پر خود اعتمادی کے ساتھ اسری علم کو اپنے گلے سے لگائیں مولانا الیاس ندوی بینگلور میں مسلم انتظامیاں اسکولوں کا کامیاب زمینار موڑی سے نوائی سسائیٹی کی جانب سے مفت طبی کیمپ اور کیریئر گائیڈنس کا انعقاد دو ہزار سے زائد افراد نے ٹپی کیمپ سے فائدہ اٹھایا جناب نظام صاحب کی ریاض آمد پر بی ایم جے ریاض کی جانب سے جلزے تہنیت عظیم خدمات کو سرحتے ہوئے عزت افضائی کی گئی بھٹکل کی اہم شہرہ ایک باب پھر لہو لہان سڑک حادث میں ایک کس سالہ نوجوان جام بہا اگر قبریں ایک تفصیل سے بھٹکل دو دن قبل بعد نماز عشاد جامعہ مسجد بھٹکل میں انسال کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا اس میں اپے پر قاضی شہر مولانا محمد اقبال ملہ نجبی نے فرمایا کہ سوال کرنے کے اپنے اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں اس کے خاص موقع و محل ہوا کرتے ہیں اس کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا جانا چاہیے قاضی محصف نے ایک متنازع سوال کا حوالہ دیتے وہ کہا کہ ہم قوم و ملت میں ایک چہتی پیدا کرنے کے لئے ہر وقت جھپاؤ کے لئے تیار ہیں بعض امور قوم و ملت میں کھٹاس پیدا کرنے والے ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہم باعی سے مسلحت و حکمت چھکی ساتھ لیتے ہیں قاضی صاحب نے ایک چھکتے ہوئے سوال کے جواب میں کہا کہ جب ایک شخص کو امیر مان گیا گیا ہے تو لازمی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اگر امیر ماننے کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کی گئی تو اس کے حکم کے خلاف کرنے والا ہر عمل اللہ کے خریب ناقابل قبول ہوگا اس سے قبل قطیب جامعہ مسجد محتمی جامعہ اسلامی ابھٹکل مولانا عبدالباری بن ادوی نے قرآنیات پر خطاب کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو لازم پکڑنے اور اولاد کو اس علم سے روشناس کرنے کی تلقیم پر زور دیا محوظ رہے کہ مولانا شعب بن ادوی نے سالانہ کارکردی کی ریپورٹ پیش کی وہ سوہ جماعت کامپلیس کے قرآنے میں اضافے کا مطالبہ بالخصوص زیادہ زیادہ بحث رہا لگ بگ آدھے گھنٹے کے بحث کے بعد یہ تائے پایا گیا کہ شہر بھٹکل میں بڑھتی آرازی کی قیمت کے پیش نظر اب اس کامپلیس میں موجود قرآنے میں اضافہ کیا جائے رات قریب دعایہ قریمات پر اس اجلاس کا اختتام لکنا ہر سال کی طرح امسال بھی مکتبت الشباب علمیہ کے زیر احتمام دار العلم نظر العلمہ لکنوں میں چوتے عربی کتاب میلے کا آغاز ہو چکا ہے کتاب میلے کا افتتاب مولخہ پندرہ فروری صدر مسلم پرسنل آبور اور نازم نظر العلمہ حضرت مولانا سید رابعہ حسن نجوی مدزلہ العالی کے ہاتھوں عمل میں آیا حضرت والا نے کتابی میلے کی نمائش کو خریب سے دیکھتے ہوئے مکتب الشباب علمیہ کے کارنوں کو خوب سراحہ اور دعاوں سے نوازا اس افتتائی تقریب میں دار علم نظر العلمہ کے طلبہ سمیت یہاں کے اساتذہ اکرام موجود تھے ملوز رہے کہ یہ میلہ نظر العلمہ کے مہین اللہ حال میں دس روز تک جاری رہے گا اس میلے میں ملک و بیرون ممالک کے عربی نادر مدبعات نمائش اور فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں استعبادہ کرنے والے عوام سے درخواست ہے کہ اس سنہر موقع سے خوب فائدہ ہوتا ہے بینڈور دو دن قبل مولانا مولانا مولحسن علی ندوی اسلامی اکیڈمی بھٹکل کے زیر احتمام بینڈور کے نیو جنریشن اسکول میں مسلم انتظامیہ اسکولوں کا ایک سیمینا رو ناقید کیا گیا تھا اس موقع پر مولانا محمد علیہ ندوی بھٹکلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام میں آعلی اصلی تعلیم کی حصول کے ساتھ اس کی تلغیب بھی دی گئی مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے نولی حالان اسلام اور شریعت پر خود اعتمادی کے ساتھ اسر علم کو اپنے گلے سے لگائیں آج ملک کے مسلم علم میں تعلیم کی بیداری میں دن و دن اضافہ ہو رہا لیکن اسکول کے بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ اسری تعلیم میں آگے بڑھانی کی جو تلغ ہونی چاہیے یا پھر اس ناحیے سے جس انداز میں کوششیں ہونی چاہیے اس میں کوئی اضافہ نہیں نظر آ رہا مولانا محصف نے اپنے بیان میں بچوں کے مستقبل پر تشویر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی پیمانیے پر اور بالخصوص ملک کے موجودہ مغرب زدہ ماحول میں اپنی نئی نسل قومت بنیادی دینی اور مستحکم تعلیمات سے آلہ سر کرنے کی تلقیم کی جناب ضمیر پاشا سیکریٹری حکومت کرناٹا اور سابق ای ایس نے ملک ہند میں مسلمانوں کے اندر تعلیمی میدان میں پیچھ رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسلامی بنیادی تعلیم کو اپنانی کی اپیل کی اور جناب صنعاللہ صاحب آئی ایس اسلامیات نصاب قہرن اسکول میں داخل کرانی کی اشد ضرورت پر بحث کیا منحضر ہے کہ انعامات میں غیر مسلم طلبہ نے بازی مار لی بینگلور مضافات کی اسکولی طلبہ جنہوں نے اسلامیات میں حصہ لیکن مایاں کامیابی حاصل کی ان کو مہمانان کے ہاتھوں میں ناماز سے ناماز آگیا اس بار اس حلقے میں غیر مسلم طلبہ نے بازی مارتے ہوئے انتاز نمبر آس سے کامیابی حاصل کی تھی اسکول میں داخل کی اسکول کا ڈیمانڈ بڑھ گیا دنیا بھی بینگلور رہ گیا کسی بات ہے بس میں بہت بہت بات دیتا ہوں جو بچیاں جو بچے گوئر میلن لی ہیں آپ دیکھئے کہ چار سال پہلے پانچ سال پہلے سیسٹی فائل لینے والے ہمارے پاس چھے اور دس بچے دے دیتے ہیں اور آن حمدللہ ہر دیکھ پاسر لینے والے ایک ایک سکول میں دس دن بچے آگئے یہ نامی تعلیم بھی برکت ہے دین میں دنیا کی بھی کامیابی ہے دنیا کی بھی سرپرازی ہے دین دو جاتا اللہ دنیا سے بھی بہروم برکت ہے دین کو چھوڑ دیتا اللہ اس کو دنیا سے بھی بہروم کر دیتے ہیں آن دین ہمارا اگناس پیارہ ہے کہ ایتا اللہ اس کی برکت سے دنیا کے اعتبار دنیا کو بہروم بھی موڑی شور نوائک سوسائٹی بینگلور کی جانب سے یہاں موڑی شور نیشنل ہائی سکول میں دو دن قبل ایک روزہ مفت تبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا سبح دس بجے سے شروع ہونے والا ایک کیمپ شام چھے بجے تک جاری رہا جس میں قریب دو ہزار سے زائد افراد نے شرکت کرتے ہوئے تبی کیمپ سے فائدہ اٹھایا بینگلور سے تعلق رکھنے والے جملہ اٹھارہ اعتبار ان کی طبی جانچ کے لئے یہاں معامل کیے گئے تھے اس میں مختلف امراض میں خصوصیت رکھنے والے ڈاکٹرز نے اپنے خدمات پیش کی نیشنل گرلز کالیڈ موڑی شرمیہ سیکٹ پیو سی کے طلبہ کے لئے کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں جملہ ایک سو طلبہ اور ایک سو پچاس طلبہ نے شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام سے استفادہ کیا اس پروگرام میں جناب امین مدسر خصوصی مقربل تھے انہوں نے اس موقع پر طلبہ کو رہنمائی کرتے ہوئے پیو سی کے بعد طلبہ کو حاصل سہولیات کا تذکرہ کیا سعودی عربیہ ریاض چوتی سال سے انجمل میں پی ٹی ماشٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جناب نظام صاحب کی ریاض آمد پر بھرکل مسلم جماعت ریاض کی جانب سے ایک جلسے تہینیت کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ماشٹری موصف کو ان کی اس عظیم خدمات کو سراتے ہوئے شان کوشی کی گئی ماشٹری نظام صاحب انیس سو ستیہتر سے انجمن سے واوستہ ہو گئے تھے اور مسلسل چوتیس سال تک اپنے خدمات انجام دیتے رہے مرحوظ رہے کہ تدریس کے اس لمبے وقفے کے دوران موصف ماشٹری صاحب کو مختلف قسم کے کئی ایوار سے اعزاز کیا جا چکا ہے ان کی ریاض آمد پر بھٹکل مسلم جماعت ریاض کی جانب سے صدر جماعت کے ہاتھوں معاشر صاحب کی شان پوشی کی گئی اور مومنٹ اور سپاس نامہ دینے کا اعلان بھی کیا گیا اس مختصر سے تقریب کی نظامت کی ذمہ داری مولانا رہیان برماور نگوی نے انجام دی بھٹکل دو دن قبل قریب صبح ساڑھے سات بجے بھٹکل شہر کے اہم شہرہ ایک بار پھر انسانی خون سے لہو لہان ہو گئی اہم شہرہ کے کاماکش پیٹرول بنک کے سامنے پیش آئے سڑک حادیثے میں ایک اکیس سالہ نوجوان جا بہا حق ہو گیا ہے فکر و خبر کے مطابق جا بہا حق ہونے والے نوجوان کی شنافت عفیف ابن نسار احمد ماور مقیم اسمان نگر سیکنڈ کراس کے حیثے سے کر لی گئی ہے حادیثے کی نوعیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک تیز رفتار ربور صدی اللہ شاہر آفیف کے بائٹ سے ٹکرا گیا ٹکراو کی شیدت کے وجہ سے عفیف جب زمین پر آ رہا تو اس کے جسم سے بھی رکشہ گزر گیا جسم کے کئی آزاز شدید طور پر زخمی ہو گئے مقام احباب جو اس وقت موقع والدات پر موجود تھے فولی زخمی نوجوان کو بھٹکل سرکار اسپتال لائے جہاں اقتدائی تیبی امداد فراہم کرنے کے بعد منگلور اسپتال لے جانے کی صلاح دی گئے مگر زخمی نوجوان بیچ راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دائیہ جن کو لبائی کہ گیا مرحوظ رہے کہ افیف بھٹکل انجمن کالج میں بی سی اے آخری سال کا طالبین تھا نوجوان کی اس اچانک مو سے پورا بھٹکل سوگوار ہو چکا ہے اللہ مرحب ان کی مغفیرت فرمائے بکرو خبر ویڈیو نیوز میں فی الحال اتنا ہی مزید ملکی عالمی اور خلیجی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں ورحمت اللہ وبرکاتہ